اللہ الرحمن الرحیم روحانی علوم پر کئی مالکت الارہ کتابوں کی مصنف وہ ہستی جسے زمانے کی خواس و عوام نے تسلیم کیا اور خراج تحسین پیش کیا میں اس وقت ان کی تسلیم و کسر میں دھلیوی زبان سے اظہار خیال کے لئے نماز گزار ہوں ہم سب کے دل کا قرار ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان حضور قلندر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک عظیم انام روحانی علوم سے سرشان استقبال کیجئے مہدرم جناب خاجہ شمس الدین عظیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اخسن بهذا البلد وانت حل بهذا البلد روحانی علیہ قد خلقن لئنسان فی کبد روحانی علیہ احسن با لن يخدر علیہ حد احسن با لن یخدر علیہ حد احسن با لن یخدر علیہ حد الم نجعل له عینین ورسانا وشقتین وادينا هنجدین فلقت حمل عقبت وما ادراك من عقبه فقرقبت وطعام في يوم زي مسغبة يتيما زى مقربة او مسكينا زى مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتغاثوا بالقبر وتغاثوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نارا موصدا صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صدق على محمد وعلى آل محمد آل ابراهيم انك حمید مجید عزيزانِ غرامِ قدر محترم بزرگو قابلِ اللهم دوستو پیارے عظيمی بچو السلام والے کم آج مردو قدر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے اُس کی تقریب کا دن ہے اس دن کی شروعات صبح و خجر کی نماز کے بعد سے استعغاز ہوا دن میں ایک دن پہلے یعنی کل قرآنِ کریم اور لیزر دین کے اوبر ورشاپ کا انقاد ہوا ورشاپ میں خواتین و حضرات نے جس دن سے سپی کا اظہار کیا اور جس یقصور کے ساتھ قرآنی آیات کا متعانہ کیا وہ یتین قابلِ تعریف ہے اور ہماری اس طرف ذہنوائی ہے کہ اگر قوم کو تفکر کی دعوت دی جائے تو قوم کے نزاج میں ابھی ایک بھی درخیزی موجود ہے کہ وہ اللہ کی کلام میں تفکر کرنے کو اپنی سعادت سمجھتی ہے الحمدللہ کل کا پروگرام بھی بہت مفید ثابت رہا لوگوں نے اپنی ذہنی سکت اور صلائیتوں کے مطابق قرآن کریم نے تفکر کیا اور یہ بات بہت زیادہ عامیت لگتی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کے سائنسی علوم بھی ادھر بحث آئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سترہ اللہ تعالیٰ سترہ عزیمہ کے کار پران کو اور عظیمی بہن بھائیوں کو مزید حمت اور تنفیق عطا فرمائے کہ وہ اس قسم کے پروگرام کام مستقل طور پر کرتے رہیں اور اس طرح لوگوں کی علمی پیاس بچتے رہیں کل سے اب کل کسی نہ کسی علمان سے جہانیت پر مستقل ہو رہی ہے اب مزید میں کیا عرض کروں میں سمجھنے نہیں آتا کہ آپ کو کیا اور مزید کہنے کی بات ہے جو آپ کو سنائے جائے بارہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا زہن کھوڑے اور میری اپنی صلائیت اور سننے والوں کی صلائیت کے مطابق مجھے کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں جس میں جو کچھ بھی باتیں ہوں گی وہ ضائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کی جائیں گی تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنی ذہن کو تجاہ کرنے کے لئے کہ سب سائمان تین مرتبہ دروشیت پر ہیں اور دروشیت پر کے آنکھیں بند کرکے یہ آنکھیں کھوڑی ہوکے اس بات کا تصور کریں انجازی طور پر کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد و سلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد و سلم سل اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عزت و خواتین اس بات پر متوجہ ہو ہو کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے دن میں درانہ ہے اس بزہر رحمت رحیم زمین پر موجود جتنے بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سب سے ممتاز مخلوق انسان ہیں انسان کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھ کار ناک مو سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر حواس نہیں ہوتے اگر حواس ہوتے ہیں تو ان حواس کو ہم دنیا بھی حواس نہیں کہہ سکتے یعنی پہلا انسان یا پہلے دن کا انسانی بچہ شروعی اعتباد تھے گناہ دیئے اعتباد سے ایک اور ایک کاؤس کی طرح ہوتا ہے اس کے پر پشلی لکھاوا ہوتا ناو اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ دن کیا ہے ناو اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ دن کے بعد رات کیوں آتی ہے اور رات دن میں کیوں ٹرگیر ہو جاتی ہے ناو سے اس تیناتو کا پتہ ہوتا ہے اس کو اگر ماں سے فوری دور پر جناہ کر دیا جائے تو وہ اپنی ماں کو نہیں پہنچا ہوتا بھائی بہن دوسرے نشترے ناو وہ کسی سے دواقف نہیں ہوتا جسمانی طاقت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خود سے کروت نہیں بدل سکتا کیونکہ اگر مکھی بیٹھ جائے اسے اڑھا نہیں سکتا اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا ٹانگیں اتنیت کمزور ہوتی ہیں کہ ان پر کھڑا نہیں ہو سکتا سکتا اگر اگر اس کے سامنے اخبار کا صفحہ پڑھنا جائے تو اخبار کی آواز سے وہ سین جاتا جاتا اس کے سامنے اگر زرہ اونچی آواز سے بات کی جائے تو وہ رونے لگتا ہے رونے کا سام مدد یہ ہے کہ وہ زرہ سے اونچی آواز برداشت کرنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہوتی پھر یہ بچہ جو ایک طرح سے گوش کا دوتھوہ ہوتا ہے اس کے اندر سوا تو قبول کرنے کی صدایت پیدا ہو جاتی ہے دیشنے کی صدایت پیدا ہو جاتی ہے بولنے کی صدایت پیدا ہو جاتی ہے اپنی بڑھ اس سے کروڑ بھی لیتا ہے بیٹھ بھی جاتا ہے گھٹنوں کے بل چڑھتا ہے بعد میں ٹنگ اوپر خید ہو جاتا ہے اور ایک زمانہ زبانے کے بعد اس کا جسم اتنا توانا اور بزبوط بچہ پانی کہ ایک بچہ جو عقل و حواس اور شعور کے نام سے واقف ہی نہیں ہوتا وہ دنیا میں دانشور کھلاتا ہے اور دانشور کی بلی بلی باتیں بھی کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو آدم سے شجوع ہوا اور ہمارے زمانے تب بچہ دلی تلتقا پسید ہے یہ بات سمجھنے نہیں کیا کہ جب بچہ پہلے جو اس زمین پر آیا تو اس کے اندر جو شعور نہیں تھا تو جو شعور اس بچے کے اندر یہ بات رہا تھوڑی سی آپ کو بھاری لگ رہی ہی میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ایسا خوشک ملکون لے کے بیٹھ گئے آج لیکن یہ بات کھدے گی تو آپ کو اچھا رہ گے جا بچے جو وہ جس محور میں آتا ہے اس محور میں جو کچھ بھی آئے اور جس محور میں اس بچے کی پرورش ہوتی ہے اس قسم کا بچے کا مزار بن جاتا ہے اگر وہ دھوٹے لوگوں میں مدیانت لوگوں میں چار سو دیس لوگوں میں غصے والے لوگوں میں اس کی پرورش ہوتی ہے تو تقریبا اس کا وہی مزار بن جاتا ہے اچھے لوگوں میں اس کی پرورش ہوتی ہے تو وہی اس کا مزار بن جاتا ہے اور آستہ آستہ پھر اس کے مزار میں اتنی پختگی آجاتی ہے کہ وہ اس محور کے علاوہ دوسری کوئی بات سوچتا ہی نہیں ہے مزار اگر اسے دنیا کی محبت میں اور دنیا کی چپک میں اور دنیا کی سابر زیادہ دلچسپیوں میں مصروف ہوتی جائے اس دنیا دائماندہ پھوڑاتا ہے اگر اسے ایسی مصروفیات دے دی جائیں جن میں دنیا دنیا دی زیادہ موجود ہوں لگن اس بات دے جائے کہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے ایک مسافر خانہ ہے یہاں کچھ روز کے لئے قیام کرنا ہے تو اس دنیا نی پیلچسکی ہے اتنی نہیں ہوتی جتنی عام طور سے لوگوں کی ہوتی 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 عمر تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا میں ہم نے انسان کو اس لئے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا کی تمام بیچسکی اور دنیا کی تمام احساس دنیا خاصل کردی اپنے آپ کو متوازن اور بیلنس رکھ ہے یعنی دنیا میں دنیا دنیا میں آپ سب جانتے ہیں اس کو تخلیق کرنے کے بعد علم سے آرازتہ کر کے جنت میں دے جا جنت میں اما ہوا اور اما آدم دونوں کو بھیجا یا آدم اس کو لندہ وضو جکل جنتا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہ کہنا کہ آدم جنت میں تھے اداس ہو گئے پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ سجا کہ میرا کوئی حمدت پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اداسی دور کرنے کے لئے خواہ کو پیدا کر دیا جیسے کہ کہا جاتا ہے قرآن پاڑ میں صاف ہے صاف بیان کی آنتا ہے یا آدم اس کو اندہ وضو جکل جنتا کہ آدم تم اور تم دونوں جنت پر آو اور یہاں سے جنت میں لہنے کے بعد خوش ہو کر کھاؤتی ہوں جہاں سے دن سے ہے جنت میں آدم اور حوا دونوں رہے اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آدم اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسمہ سکھایا تو آواز کی موجود کی بھی ضرور بہر بہت ساتھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب آدم کو جنت میں دیڑی رہے ہیں تو یہاں دیڑی دونوں کو بہت ساتھا ہے اس سے مطلب ہے عووہ موجود تھی تو علم الاسمہ اگر آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو عووہ کو بھی عوو الاسمہ سکھنے کی سرائیت عطا فرمائی جب آدم سے اور حوا سے بھول چک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا تو یہاں بھی تھی کہ دو ماہی میں بھی اس سے یہاں بھی جنت سے بھی دو ماہی میں بھی زمین پر آئے ایسے نہیں ہوا کہ خالی آدم زمین پر آگئے ہوں یا حوا زمین پر آئے تو قرآن پر میں کئی طرح اللہ تعالی یہ بھی اشارت پر رماتے ہیں کہ ہم نے جوڑے جوڑے بنائے وہ ذکر مولنس بنائے جو زمین جوڑے جوڑے بنائے اسی ہی تاتھ پر جلتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور ہوا اما ہوا دونوں جب تک ایک جگہ نہیں ہوتے یونٹ کی تکنیل نہیں ہوتے یہ بھی اشارت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام دونوں میں کام کرتے ہیں جب پیدائش کامل ہوتا ہے تو وہ لڑکہ ہوئی لڑکی ہو لڑکی کے اندر بھی روح ہوتی ہے اور لڑکے کے اندر بھی روح ہوتی ہے لڑکہ بھی کوڑا کا آغاز ہوتا ہے اور رڑکے کوڑا کا آغاز ہوتی ہے رڑکے کو کوئی شعور آسن نہیں آٹا اور رڑکے کو کوئی شعور آسن نہیں آتا اگر رڑکہ کروات نہیں مدل سکتا تو رڑکے کی کروات نہیں مدل سکتے اگر رڑکہrogہ بھی کانگو پڑکا نہیں ہوتا تو رڑکے نہیں مدل سکتے اس سے پتے کرتا ہے کہ آدم اور ہوا دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملتون ہیں اور دونوں کو نظارہ میں علم سکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور دونوں کو علم سکھایا ہے یہ بات کہ عورت کو آدم کی پسکین کیلئے پیدا کیا آدم بل پرشان دے جنت میں یہ بات کسی بھی طرح ذہن قبول نہیں گلتا جب آدم نے اس سنا جنگر سے یہ آدمِ ارواس ہے اس زمین پر آئے یعنی پہلے دن جو بطے پیدا ہوئے تو کچھ کے اندر شور تو تھا مہلاد بچے نے دیکھنے کی صدایے موجود تھے بچے آواز بھی ستا تھا وہ بچے دوڑتا نہیں جائے نہیں روڑتا تھا وہ بچے آرسل بھی لہراتا تھا بچے آسل بھی لہراتا تھا تو وہ موڈی بناتا تھا جردی جائے پتا تھا اور پھر تھا اس کے اندر لیکن دنیا بھی شور اس طرح نہیں تھا جس طرح ایک دس سال یا چھ سال کے بچے میں ہوتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پچھا پیدا ہوا تو اس کی آگ بھی کام کر رہی ہے اس کا کان بھی کام کر رہے ہیں اس کی ناغ بھی کام کر رہی ہے اس کے ہاتھ پیر میں بھی جان ہے بھول برازی ہے تو کونسی ایسی چیز ہے جو دنیا میں آنے کے بعد بچے میں نہیں تھی وہ چیز یہ ہے کہ نو انسانی کے اندر جو دنیا بھی چپت ہے دنیا بھی خواہشات ہیں دنیا بھی ناکس پر سے امن ہے یہ بچے کے اندر نہیں تھا بچے کے اندر وہ شور تھا وہ شور پاکی کا شور تھا اور شور میں کھوڑ وہ ملاوت نہیں تھی جیسے جیسے آپ دیکھیں بچے سب بات میں ہیں بچے جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے اسی مناظر سے سوٹ بھی بولتا ہے سوٹ بھی بولتا ہے چوڑی بھی کرتا ہے ڈاکا بھی جالتا ہے نہیں بھی چوڑی کرتا ہے میں کام بھی کرتا ہے بلے کام بھی کرتا ہے لیکن وہ پیدا ہوتی ہی نہیں کرتا اس کے لئے ایک خمس کم دس بارہ سال یہ شور کے دبلمت ہونے میں لگتے ہیں اور بازہ سال سے اٹھارہ سال کی گھول میں دنیا بھی نظر سے وہ بالک شور کہلاتا ہے اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ روح کی صلاحیت ہے وہ آدمِ ارواہ سے دیکھتا ہوا ہے اگر اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہے تو اس کی روح کی صلاحیت ہے جو آدمِ ارواہ میں جن کانوں سے وہ سنتا تھا اگر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے تو وہ صلاحیت روح کی صلاحیت ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد جسمانی کے سواز سے اس کے اندر ملتقل ہوتے ہیں والے خاندان معاول جس دنیا میں آنے کے بعد دار دیتے ہیں بچہ اس طرح سے تمہیں سے معلوس ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بچہ پیدا ہوا اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی آنکھیں تھی اس کی سوشنی بھی تھی وہ دیکھتا بھی تھا لیکن ابھی ماں کو یہ باپ کو دیکھ کر پہچاننے کی صلاحیت تو نا پہچانپ why اس نے ماں بھی پہچانا باپ کو بھی پہچانا بہن بھائیو کوں پہچانا čل رائپننے بھی لگا باتیں بھی کرنے لگا غیبت بھی کرنے لگا نیکیاں بھی کرنے لگا عبادت بھی کرنے لگا چوریاں بھی کرنے لگا چوری سے پہنچ بھی کرنے لگا اب جب ہم آج کی پوزیشن اپنے دیس سال کی دیس سال کی چاریس سال کی پچاس سال کی پوزیشن پہ نظر دارتے ہیں تو ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ایک بات یہ ہے کہ ہماری جو حرکت ہماری جو زندگی ہے وہ جسمانی تو ہے لیکن جسم اس کے تابع ہے جسم کی ذاتی حرکت کوئی نہیں اور اس کی نظر بہت تو بچ میں نہیں ہے دوسری نظر یہ ہے کہ ایک آدمی چاریس سال کا ہے اس کے اوپر موت وارد ہو جاتی موت وارد ہونے کا کیا مطلب ہوا یعنی پیدایش سے پہلے وہ جس آلم میں اس آلم میں چلا کیا آلم اے ارواہ کیا ہے موت وارد ہو جاتی ہے جب وہ آلم اے ارواہ میں چلا گیا جب وہ آلم اے ارواہ میں چلا گیا جسم موجود ہے جسم میں کارنی موجود ہے ہاتھ بھی ہے ہاتھ بھی ہے دل بھی ہے لیکن جب وہ جس آلم سے آیا تھا آلم اے ارواہ سے جان لئے ارواہ سے آیا تھے دل بہارہ آلمہ آرواہ میں چلا گئی تو اب بچے کے اندر کوئی سرائی کے گئی اس کی بئے اس پیشن پہلے کنے کين گے پیچے سے ہے جس طورا بچےша 있는데요 جس طورا بچے چرا نیائی کiskoспھیں یہی پھار کچھ رigration کو بچے چنے کی موت وائے اس پر کچھ بپتے ٹاز بروج ہو unre torpedo باط بھانو اس طورا بھی سارے جس طورا بچے چونستےyun Ai زیادت start جس طرح جن کے بچہ پانی نہیں پی سکتا ہے ایک مردہ بھی پانی نہیں پی سکتا جس طرح بچہ ابھی وزن نہیں رہا جکتا ایک مردہ بھی وزن نہیں اٹھا سکتا اس ساری تفصیل کا مدب یہ ہوا کہ انسان کا جسم ہے جو ماں کی پیٹ میں تشکیل پاتا ہے وہ رو بناتا ہے اور اس جسم کو جب رو ماں کی پیٹ سے بہار لاتی ہے تو اس کو پھر نشو نما بھی روی دیتی ہے اس لئے کہ اگر پہنے دن کے بچے میں سے رو نکل جائے وہ بچے کی نشوڑمہ نہیں ہے اگر تین سار کے بچے میں سے رو نکل جائے تو جسم کے نشوڑمہ نہیں ہوگی اگر دس سار کے بچے کے اندر سے رو نکل جائے تو دس سار کے بچے کی گینرہ سار کا بارہ سار کا نہیں ہوگا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لئے جسم ہے مادی جسم جس کو آپ کرتے ہیں اناشر سے بنا ہوا جسم جس کو آپ کرتے ہیں مٹی آف پانی ہوا سے بنا ہوا جسم جس کو آپ کرتے ہیں ایسا ہی سب کی حیثیت کو نہیں ہے جب تک عالمِ ارواں سے اس جسم کا ڈائریکٹ یعنگ ہے تاجت رہتا ہے اس جسم کی حیثیت برقرار ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ ایسا ہے ایسا ہے ڈائریکٹ اس جسم کی حیثیت نہیں رہتی ہے اس جسم کی حیثیت نہیں ڈائریکٹ پان مٹھی ہوا کا پناہ ہوا ہے یہ نہ تو ازکر بنتا ہے نہ ازکر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سرائیت ہے بولنے کی سننے کی کھانے کی سوچنے کی سکر کرنے کی اس کے ساری سرائیتیں تابے ہیں روح روح جب تر ہی جسم کو سبھائے رکھتی ہے یہ جسا مخرا جاتا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنی زندگی میں منوں اور تنوں کو انصاف سے کھانا کھا جاتے ہیں کینکروں کے سار سے پانی دی جاتے ہیں اگر ہماری زندگی میں منوں سے دور ہی جاتا ہے تو ہم پانی پی سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں کیوں تو ہم کھانا کھانا کھا رہے ہیں یہ کون کھا رہا ہے ہم کھانا کھاتے ہیں پیدای سے شروع ہوتے ہیں ہم آگے دودھ سے اور پھر مرکے تو مرکے کھا جاتے ہیں یہ کون کھا رہا ہے جسم کھا رہا ہے کیوں وہی اگر جسم کھا رہا ہے تو جب رو نے جسم سے اپنا رسطہ توڑ لیا تو جسم پھر بھی کھانا چاہیے لئے اگر ہمارے جسم پانی دی رہا ہے تو ایک مرکے اب یہ پانی کھانا چاہیے لئے لیکن کھا رہا ہے یہ کھانا کھا رہا ہے تو جسم کو شورو چھو رہا ہماری نہیں کرتا لیکن سالہ ہمارہ آخر ہے کیا کون کر رہا ہے جسم کر رہا ہے یا رو کر رہا ہے اگر جب آپ زور سے گلیں گے تو میں سنجھوں گے آپ کی آسکر سونجنی آرہی ہے نہ میں سنجھوں گے ماں خام کے اپنے ہو تقریر کر رہا ہوں جب بابی پوچھیں گے بھائی زودہ کھا بڑھتا ہے اور اگر سب کو شروع کر رہی ہے تو پیری جسم کیا 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 ہے جب سب کو شروع کر رہی ہے تو جسم کیا کیا ہے اب ہم یہ کہیں گے کہ جسم کیا ہے رو نے ایک میڈیم بنایا ہوا ہے جب تب رو اس میڈیم سے کام لیتی ہے میڈیم کام کرتا ہے اور جب رو اسے اپنا اس کا طور دیتی تو میڈیم بھی کام کرتا ہے ہمارا کھانا ہمارا پینا ان کا یہ بچے پیدا ہونا تاریخ انسانی میں تین عرب سال بتاتے ہیں تاریخ انسانی میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی مردہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہو پوری تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی مردہ مرد کو شہر تسلیم کرنے جاؤں تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک آدمی مر گیا ہو اور وہ حل بھی چلاتا ہو تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کسی مردہ ورے تیتر میں کسی اس ٹوڈن کو تعلیم دی ہو سلا پڑھایا ہو تیتر میں کسی مردہ ورے 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 پڑھایا ہو تو آپ سکھا رہے ہیں آپ سکھا رہے ہیں آپ سکھا رہے ہیں آپ کا اس ٹوڈنٹ ہے definitive کے ساتھ آدمی مردہ ہو پڑھا جانسی میں پڑھا اس کے مندر میں روح ہوں نے اگلی ہے بات صرف پردے کی کہ روح نے دو بندوں کے برمیان خود کو پردہ بنایا ہے خود خوکے جسم کو آزے کرتی ہے جب کہ روح جس کے اندر رہتی ہے روح جسم متحدہ رہتا ہے اور جب روزیم سے رشتہ توڑ لیتی ہے روزیم کی کوئی حیثیت نہیں ایک اور بات ہے ایک زندہ آدمی ہے اس کے سوئی چگوئے کیا ہوگا ایک زندہ آدمی ہے اس کے سوئی چگوئے اس کو چوندھ کا حساس ہوگا ایک مرد آدمی ہے پلاری لے گے اس کی ٹانکار بھی کیا نہیں ہوگا تو جب تغلیف کا احساس نہیں ہوگا تو جب پیر کا جانت ہے اور تغلیف نہیں ہوئی تو ماتنی زندگی کیا ہشت ہوئی اور اگر روح نے اس کو اپنے میڈیم بنایا ہوا ہے پھر جناب سوئی آپ سوئی چگوئے پیر کے امپوٹھے میں تقدیر کا ہوگی یہاں سوئی کی بن دماغ پہ جاتا ہے کب جب روح ایک ایسا جال ہے ایک ایسا بجنری کا کرنڈ کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے اندر ٹائم سپیس جب ہی کوئی آپ حساب نہیں کر سکتا ہے جب پیر کے امپوٹھے میں آپ کے سوئی چھو بھی اور دماغ کو محسوس ہوئی تو اس کا کسی بھی طرح آپ وقت نہیں ناپ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے جی ایسا سکنے کا ہزار ہوا پھر اچھت نہیں آپ کو بیانے ایک ماں ہے اس نے وہ ماں بن گئی اللہ نے اسے ماں بنا دیا بچہ خیبہ ہو گیا وہ فولنڈ مر گئی ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کیا ماں کو سینے میں دودھ اٹھے گا کیوں جی تو جب ماں نے اپنے بچے کو دودھ بھلایا تو دودھ ماں کے جسم میں پھلایا یہ ماں کی رونی پھلایا اگر ماں کے جسم میں دودھ بھلایا تو مردہ جسم بھی دودھ پھلانے چاہیے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ماں کے جسم کی کوئی احسیت ہی نہیں ہے وہ ایک دکھاوا ہے روزن پھرے بے نظر ہے کچھ نہیں ہے یہاں جو کچھیں صد روہ ہے روحی کھانا کھاتی ہے روحی دودھ ملاتی ہے اور روحی دودھ پیتی ہے پھر آپ نے سالے میں ایک ماں ہے بچہ پیدا ہوا سینہ بڑا ہوا ہے دودھ سے تپکڑا ہے بچے کا انتقال ہوں گیا اللہ صبح کیوں بچوں کو دکی عطا فرمایا اپنے زمان میں رکھے بچے کا انتقال ہوں گیا اب کیا وہ ماں کے بھرے میں سینے زیر اور مردہ بچہ دودھ پی سکتا ہے کیوں نہیں سکتا ہے ہی تو دودھ سے دیا تو اگر ماں دودھ پی رہے گی وہ روح اس کو دودھ پی رہے گی اگر بچہ دودھ پی رہے تو روح روح کی رہے گی اسی لئے یہ روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ ماں تیسم فکشن ہے پریب ہے الویشن ہے دھوکہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے یہاں وہ روح ہے چوٹ بھی روحے کے لگتی ہے اس لئے کہ مردہ آدمی کے چوٹ بھی نہیں لگتی ہے ایک مردہ آدمی ہے ہندوی جلاتے ہیں راش ہیں آج تک تو کوئی ایسی بات سننے میں آئی نہیں کہ مردہ آئی مجھے کیوں جدا رہے ہو مجھے بچاؤ آئی مجھے آگ میں کیوں ڈال دیا لیکن زندہ آدمی کو آگ کے قریب لے جائیں مشور مچا دے گا مجھے کیوں جدا رہے ہو مجھے کیوں جدا رہے ہو آج کے مجھے اس میں سوچنا یہ ہے کہ اس ماتی اسم کی کیا تعریف کریں گے ہم اچھے نماز ہر رہے ہیں نماز کسی مردہ آدمی نے نماز نہیں پڑھی اور مردہ آدمی نماز فرضی نہیں ہے کسی مردہ آدمی نے کسی مردہ آدمی نے اب یہ فرض کبھی معاملہ ایسا ہوا کہ رو ہے تو فرض ہے رو ہے تو فرض ہے رو ہے تو فرض اس کے چیز پر بھی نہیں ہے ہم جو اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم ہم دو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا جسم کر رہا ہے ہمارا یہ مادی جسم کر رہا ہے جبکہ حقاق کیا ہے حقاق کیا ہے حقاق کیا ہے تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی جعالت کوئی ظلم ہو سکتا ہے جبکہ حقاق کیا ہے جبکہ حقاق کیا ہے کام روکا رہے ہیں کہہ رہے ہیں جسم کر رہا ہے کھانا روکا رہی ہے آپ کے حقے میں ایک کھا رہا ہے مو کھا رہا ہے حلق کھا رہا ہے اس کے حلق سے نیچے نہیں اُزار سکتے ہیں یہ اُزار سکتے ہیں ایک قطرہ پانی کنکروں کے حساب سے پانی بھی جاتا ہے آج نہیں لیکن اڈا مر جائے جائے حلق موجود ہے ایک قطرہ پانی اس کے پیٹ میں نہیں اُترتا ہے اس کے کیا ثابت ہوا کہ جسم کچھ نہیں جسم جاتا ہے اور یہی وہ سب سے بڑا پردہ ہے جس کے بارے میں لطائم فرمایا لَا تَقْرَبَا حَاجِ شَجَرَتَا فَتَكُمْنَا مِمَزْوَ عَلِمِينَ یہ برخت ہے اس کو ہم جسم سے بھی کشاویت دے سکتے ہیں یہ فرید ہے فرید بے نظر ہے دھوکہ ہے اگر تم ہی دھوکے میں پڑ گئے تو تم اپنے اوپر دل کرو تکونہ میں ظالمی ظالموں میں ہو جاؤ گے تم آپ سچیں کھانا رو کھا دیئے مار رو رہی ہے پڑا بھی رو رہی ہے سو بھی رو رہی ہے جاگ بھی رو رہی ہے رو جاگ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں ہمارے جسم کام کر رہا ہے ہم سو رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں ہم نے یہ تیر مارا وہ تیر مارا یہ کارنامہ انجام دے دیا اب پھر آپ وہیں آ جائیں ایک دن کا بچہ ہے ایک دن کا بچہ ہے آنکھ ناکھ کان سب ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے لیکن دیکھتا ہے معنی نہیں جانا سکتا سنتا ہے اس کو یہ علم نہیں کہ کس نے کیا بات کہی اب جیسے جیسے اس کا وقت گزرتا ہے محصال گزرتے ہیں روح نے تو ایل سکھا ہوا ہے روح اپنے اس بچے کو جس کو اس نے میڈیم بنا ہوا ہے فہم عطا کرتی ہے عقل عطا کرتی ہے حوات عطا کرتی ہے جذبات عطا کرتی ہے لمس عطا کرتی ہے شامعہ عطا کرتی ہے اور جب روح اُس دیگن سے اپنی توجہ دالیتی ہے تو نہ شامعہ ہے نہ ذاقہ ہے نہ لمس ہے نہ جذبات ہے نہ احساسات ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے میں رن جائے ناگم ہے میں تقدیر کا احساس ہے میں خوشی کا احساس ہوں بات خوش کے لئے میں بار 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 بپیٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ سن میں بات آجائے کہ بات کوئی باس روئی دیں نہیں آتی بار 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 دوراؤں بار بار دوراؤں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے مثالوں سے آجیں جلدی سمجھ جاتا ہے آپ نے یہ جو کچھ سنا اس کو ہمارے پرانے جتنے بھی بزرگزاد ہیں انہی باتوں کو کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ روح جا ایک راز ہے میری سنی یہ بات ہے کہ روح راز نہیں ہے کہ آدمی دھوکے میں فرم میں ایلوڈین میں اگر آدمی اس فرم کو سمجھ لے تو اس کی اوپر روح کا راز کھل جاتا ہے اور جب کسی انسان کے اوپر یہ راز کھل جاتا ہے کہ ماتی کی ضرم کچھ نہیں ہے اصل روح ہے تو وہ اصل کی طرف لازمت متوجہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جسم دھوکہ ہے تو اصل کیا ہے حققت کیا ہے یہ روح کی کیا ہے اس کے دعا ملتا ہے یہ روح ہے جب انسان تو روح کا پتہ دے جاتا ہے روحانی روح سے وہ آشنا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ کے سہن میں کائناتی پروگرام جس طرح تھا اس کو ظہور میں لائے یہ ظہور میں لانا چاہا تو جو کوئی دماغ میں تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا نئے دماغ میں جو پروگرام ہے اللہ رب العزت کے دماغ میں جو پروگرام ہے کائنات سے متعقی ہو جائے وہ دسپلے ہو جائے کون دسپلے ہو جائے اور جیسی یہ لطاہ کن کہا وہ سارا پروگرام دسپلے ہو جائے فریکون اس گھروں میں رہے ہیں پھر یہ کھوڑ میں ہے پروجیکٹر نے ظاہر کر دیا کھارا پروگرام اور جب وہ پروگرام ظاہر ہو گیا اب اس پروگرام کی دوسری تاریخ یہ ہوئی کہ ابھی اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ نے دسپلے تو کر دیا لیکن اب اس دسپلے ہونے والے پروگرام کو خواست نہیں ملے اسحام اور تفہیم اس کے اندر منتقل نہیں ہوا جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس پروگرام کے اندر ابحام اور تفہیم پہتا ہو اس کو اپنے ہونے کا احساس ہو اس کو اس بات کا اندر ہو کہ میرا بنانے والا کوئی ہے میری ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کائنات بن گئی ہے ابھی اسے کچھ پڑھا نہیں کہ وہ کیا ہے کیوں ہے کس نے بنایا کیا صورت ہوئی میرے اپنے وجود کے احساس ہیں اللہ تعالیٰ نے اس احساس میں گہرائی میں بڑھنے کے لئے اس احساس کو تاثیر کرنے کے لئے فرمایا پہلے گاڑ اس پلے ہو جائے جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے وہ سب ہو ریا فلم بن گئی سامنے آگئی اسکرین پہ آگئی ہے سب کچھ اللہ میں ارواب کو آپ اسکرین کے نام دے دیں سب بھی سوگا اب بل بتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو مخلوقات تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاصد کیا یہ چاہا کہ مخلوق اس بات سے واقع ہو کہ تمہارا کوئی بنانے والا ہے تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے جب مخلوق نے اللہ کی آواز سنی سب سے پہلے آواز سنی جیسے ہی آواز سنی والا ہے اشتر سابر مخلوق اشتر سابر مخلوق اشتر سابر مخلوق جسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جورا بک beans لیا جس نے اس کی طرف اورد جس نے رب کو پہچان لیا کیوں کہ روح عزل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے روح عزل میں اللہ کی آواز سن چکی ہے روح عزل میں اللہ کو دیکھ کر اس کی لبودیت کا اقرار کر چکی ہے کون یہ انسان جب اپنی روح سے واقع ہو جائے گا روح کیا اللہ کو عزل میں دیکھ چکی ہے اس لئے وہ اللہ سے متعارف ہو جائے گا اور جب اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر دیا حدیث قدسی ہے کن تو کنگا محفییم فا اعببتو ان اورفا خلقتو خلائد یہ نچوہ و خزانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدارے فرمایا کہ چھوہ و خزانہ تھا میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا کیوں؟ تاکہ مخلوق مجھے پہچانے مخلوق جو کس بے ایسیت روح کے دیکھ چکی ہے اس سے وہ واقع ہو جائے گا تو انسان کی تخلیق کا مقصد انسان کی پیدا ہے تو مقصد کھانا پینا بچے پیدا کرنا نہیں ہے یہ تو زندگی کے ایک روٹین ہے اگر بچے پیدا کرنا زندگی کے مقصد ہے تو پھر کتے کی زندگی کے بھی مقصد ہے انسان کے پیدا کرنا ہے کتے کے ہاتھ بچے پیدا ہوتے ہیں اس نے زیادہ مکشب پورا کیا اگر کھانا پینا ہے مقصد ہے تو کھانا پینا تو درخنی کھانا 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 چو پائے بھی کھانا 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 اور اگر سونا زندگی کے مقصد ہے درخنی سوتے ہیں اب بھی سابت ہوں کے درخنی سوتے ہیں اور اگر زندگی کے مقصد بولنا ہے تقریریں کرنا ہے ناز بھر کتے بھوکتے رہتے ہیں میرے خیال ہے کیا وضع کتے ہی سمجھتے ہیں تقریری کرنا ہے زندگی کے مقصد نہ کھانا 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 ہے زندگی کے مقصد نہ سونے جاؤں میں ہے زندگی کے مقصد اللہ کو پہچاننا ہے اور پہچاننا کس طرح ممکن ہوگا اپنے چسر پہ سوچو آجو 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 جسم خراب ہو جائے گا اپنے جسم کو ایک دیباز سمجھ اس کی حفاظت کرنی ہے جسم میں دیباز نہیں بڑا پڑا ہے آپ دیباز اتار کے پھیک دیتے ہیں دیباز تبدی بھی کرتے ہیں جسم کوئی تبدی نہیں کرتا یا کسی نے اپنا جسم تبدیل کیا ہے طبعہ آجو جسم کو فرجری ہو جاتی ہے لیکن تبدیل نہیں ہوتا خارجو آجو آجو دیتے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں یہ کتنا ہے کہ ہمیں یہ جو واقعہ قرآن میں درج ہیں اگلات چوبیس ہزار پرغمبروں نے جو کچھ بتایا ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تاقید بھرمائی ہے کیا؟ کہ انسان کی روح عزل میں اللہ کی آواز سن چکی ہے انسان کی روح عزل میں اللہ کو دل چکی ہے انسان کی روح عزل میں اللہ کی لبوبیت کا اقرار کر چکی ہے بلکہ عزل کر چکی ہے آدھو بڑا یہاں آپ ہمارے رب ہیں ہم اس بات کا عزل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں جب انسان محض جسم کو زندگی سمجھتا ہے تو رب سے دور ہو جاتا ہے جس میں آپ جسمانی کی خاصے پورے سے رہیں گے آپ اللہ سے دور ہوتے چاہیں گے یہ قانون ہے ابھی آپ کے جسم کو پنکھا چاہیے ابھی آپ کے جسم کو ایسی چاہیے ابھی آپ کے جسم کو ہیٹر چاہیے ابھی آپ کے جسم کو گاڑی چاہیے ابھی آپ کے جسم کو سولہ کمروں کا گھر چاہیے ابھی آپ کے جسم کو باغ چاہیے ابھی آپ کے جسم کو جداد چاہیے بچ چاہیے 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 ہر وہ چیست ہے جو آپ ساتھ نہیں مجا سکتے ہیں آب یہ بتا ہے ماشاءاللہ اس کے کارے لوگ ہیں انہوں نے اپنے والدین کو دادا کو نانا کو یہاں سے جاتے دیکھا ہی ہوگا ہے نانا دادا کو ہی اپنی ساتھ اس دنیا کی کیا چیز نے گیا ہے ہمارے کو بتا ہی ہوگا ہے چاہیڑ میں تم سے ہوگا ہے ایک بھکیٹ سے وہ ننگے رہے سے کبڑے نہیں پہتے وہ ساتھے لوگ ان کے بات جاتے تھے یہاں فقیری کی ایک شان یہ بھی ہے جو جتنے کم کبڑے پہنے گا لوگ ان کے دل میں جتنی بڑا فقیر ہے جس پہ جتنی زیادہ مکھیاں دن گیں جتنی بڑا وہ فقیر ہے جو وہ بولے گا ساتھے کے نمبر بولے گا تو وہ بھی کبڑے لی پہنتے سے پہنے سے پہتنے سے کبڑے پہنے تھے لیکن لوگ ان کے دل میں پہت پہنے تھے جو لوگوں نے دل میں ساتھے کھرکار کپڑے پہنے لیچے وہ بھائی کپڑے چوی پہنے تھے کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہمیں اچھا نہیں جائے کہنے کہ بھئی نہ آیا کرو میں نے کبھی بڑھا دو تو انہیں نظر رہے گا کہ انسکار وہ خواتین بھی آتی ہیں ان کی بڑی بیزتی ہوتی ہے کہنے دن ہے کہ تبھی خواتین کو نہیں بلایا مہا کر دو حصہ کوتا یہ جی کہ انہوں نے رات دن صبح شام تخاجے کر کر ان کو فقیر کو اس بات پر رازی کر لیا کہ چلو اگر کپلی نہیں پہندے تو لنگو اٹھو خواتین کبھی رہے گی وہ کچھا رہے ہیں جو بھائی تسارے لوگ کہہ ہیں اچھا وای لوگ جنہا بگی بے بہترین قسم کا کپڑا کریدہ تیور ماسر سے تیور مادر سے دنگو اٹھو کہ ان کے باتے ہیں اب بڑے خوش لگ بڑے خوش لگ کہ بہتے ہیں کہ اب ہمیں شرم نہیں آئے گی وہ کچھا رہا بھی لی دیتے کھانا وانا خنپ پر رہے گی نے گوٹی کو آٹا لگیا رات کو چی ہونے پریشان کیا ہمیں تو بڑھلی سی پتے ہیں گوٹی راہ ورہ لگو جی یہ مجھے کی سزا میں پہتا گیا وہ پہر جنار لوگ جمع ہو گیا پہنوں نے کہا بھائی میں میں بجوارہ نہیں کہتا ہے گوٹی راہ پھر جو گوٹی نے گوٹی لے جاؤ بھائی میں نے تو رات خراپ ہو گئی تاری نائبادت ہوئی نمبر آکمہ کوئی ساکتا تھا کیا؟ جوے ساکتا تھا ساکتا ہورکایا تو ہورکایا کہ ساکتا تھا؟ وہ ساکتا تھا م MELHL مجھے کہتا تھا؟ وہ ایک ساکتا تھا وہاں یہ مجھے ہیں وہاں کیا؟ اس نے شرکایاں اور very mystر زیادہ کچھ رہا ہے وقت آب بھی کچھ رکھوڑو کی فیکری طرف عدا کر pouch یہ اپن�� کسا کچھ رکھوڑا ہوگا, اور چندر س Vermont وِالرے دار jobbar رکھوڑا رکھوڑا salиту десятکار شروGO vuelی منظور에서 Philippانزور اس کا نظر گ vi شروڑا دیا گی اس کا نظر گنا مدن valle بائی گی لندوں دار toxic والدو وہ بلڈی روے چلوے دنیا ہے لیکن وہ بلڈی کی وہ جہاں رونے سے ان کی عبادت نے خلل پڑا اور بلڈی شکری جائے چلو لوگ جمع ہوئے تھے وہ کہا کہ بھائی یہ لنگوٹی وارانی کھاتی بھائی ہے لا حضور اللہ کے باستے خدا کے باستے ایسے نہیں کرنا اب انتظام کرتے دنیا صاحب جیسے بندہ کو گیا جا کے ایک بھکری خرید لائے وہ کہا جی نہیں ہے آپ دیکھیں بھکری دودھ پرائے گی بلڈی کو اور کچھیں ہیں اب وہ جناب بلڈی اس کے بھکری کی گئے پتھے لائرہا ہے کوئی دانے لائرہا ہے کوئی چنے لائرہا ہے تھوڑے دنیا پھر وہی ہوا کہ میاں صاحب نے سوچا کہ بھائیوں میرے بھائی ہیں وقار صاحب وہ لے گئے وقار صاحب نے سوچا وہ صاحب لے گئے ان کے صاحب وہ صاحب لے گئے ان کے صاحب اس کا چارہ آرہ سب بند ہو وہ بھکری کے دودھ میرے گیا وہ بھکری ہے وہ بہن پریشانگی وہ بھکری میں دھیں 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 گیا یا یہ جاں کسی صفت Honig یہ ہے کیا شرطانی چکر ہوا ہے کار وہ بیچارے اتھے 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 درخت پر چڑھے ان کے بھکری کے لئے بس کم پتھے کھلا دوں سے وہ چندہ دوں نے ہاتھا میتا ہیں پیر چھنا دوں سے گرے تانگ ٹوٹم گئے پھر لوگ جمع ہوئے دیکھا کہ تانگ پر تیورتیہ مندلی ہیں اب سب جگہ مشہور ہو گیا کہ حضرت صاحب کی تو تانگ ٹوٹ گئی حضرت صاحب کی تو تانگ ٹوٹ گئی اب سب جمع ہو گئے وہ سلام کریں تو جواب نہ دیں جب سائے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے جناب کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے تخریر کی وہ لگوٹی کے اصاف بیان کی ہے کہ اس نے کس طرح ادادت سے دور کیا کس طرح نیندے خراب ہوئے اور ایک ڈنڈا مارا بلی کے اور ایک ڈنڈا مارا بخری کے یہ بہت یہاں سے کم بہت اور لگوٹی کھوڑ کے پھک کے ماری مریضوں کے اوپر تو دفع ہو جا جا تو بھائی جب آج ہی مرتا ہے وہ لنگوٹی بھی نہیں لے کے جاتا ہو کتے بجاب جمع کروے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے کوئی کام نہ کرے بیزار ہو جائے رائی ہو جائے اس کو بھی اندکانہ پسند نہیں کرتا لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان دنیا کو محض وقتی استعمال کی چیز سنگو ہے اگر وہ دنیا کو وقتی استعمال کی چیز نہیں بن گیا تو نو کا فردہ بہت گیا ہو جائے انسان دور سے دور ہو اور یہ دنیا کا عجید دسور ہے ایک تیز آپ کو پاس ہوگی کامکہ دنیا دوسری آگے کھڑی ہوگی مجھے خرید ہوگا دوسری خرید ہوگا دوسری آگے خود کھڑی ہوگا دوسری آگے خود کھڑی ہوگا دانا نہیں پڑتا گیا دنیا خود کرتی ہے اور یہ ایسا جہال ہے کہ آج میں اس نے پھسٹا کرا لاتا پھسٹا کرا لاتا پھسٹا کرا لاتا دب وہ پھسٹا ہی چلا گیا اور دا گہرہ ہوتا را وہ لو سے دور ہوا گئے اب یہ لو لو سے دور ہوا گئے دب کیا ہوگا بھائی چیٰ ہوگا جو میرے دل میں اللہ کو جو دیکھ چکی ہے روح اس سے دری واقع ہوئے نہ روڑ ہو گیا انما اموالتن و اولادتن فتنا و اللہ ہندہ ہوا جنماز اموال تمہارے گھر بھار دورہ زمینیں جاگینیں سب تمہارے لئے فتنا ہے اولاد بھی فتنا ہے لیکن اگر اولاد کی پربرش آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو پھر اس کا عجل بھی وہاں دنیا کا استعمال اگر آپ اپنی ذات کے لئے کر رہے ہیں اللہ کی مغروب کے لئے کر رہے ہیں اپنے بھائی بندوں کو لئے کر رہے ہیں تو اس کا عجل ہے انسان جو ہے انسان عجیب چیز ہے کندر بابا اور جیمتران نے اس سے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام اتر گئے وہ بھوگ گئے بھوگ سے زونے لگے وہاں پر آدھر پڑے گئے انگون آگیا حنار آگیا diesen فرما سے انگیم آگیا یہ نین دے پہر بہترین نہیں ہوگیا وہ رونے لگے کہ ہم چیے کریں روتی تاں سے دائم çیٹ میں بھوگ کریں اس میں جدی ہے اسؤям آسمان کے اس سے وہ کہت اگر بھولے باچا общہ رونے دونے کے نہیں استعمال دے گا نینب کرو مزنوری کرو سممرض ناو صورا ساتھین اب آپ نے جو کچھ کیا ہے اب جنت میں آپ نہیں ہے اب آپ محنف مجھولی کریں گے تو کھانے کو ملے گا وہ کہا بھائی کیا محنف مجھولی کروں گے ان کا کھیتی کروں گے چاہاں ان کا کھیتی کروں گے کس طرح کریں گے تو حضرت جبری اسلام نے کہا آؤ میری ساتھ آؤ میں سنے بتاتا ہوں حضرت جبری اسلام مات گیا کہ آدم پیچھے پیچھے انہوں نے ایک حضبندی کی کھیت بکھایا اور یہ کہا اس حضبندی میں وہ ڈیر بکھاؤ اس نے پانی چھوڑو یہ ایک طریقہ بکھا تو جاہاں انہوں نے کھیت کی حضبندی کی تو حضرت آدم اسلام وہاں سے ایک قدم آگے بڑھ گئے کہا ہے یہ حضب یہاں کر دو حضرت جبری اسلام نے سوچ گیا اور کہا سوچ تمہارے اوپر تم نے اپنی اولاد میں زالت کا بید ہویا اب تمہاری اولاد زالت سے نہیں نکل سکتی تم نے یہ نہیں سوچا کہ زمین پر تو تمہارے اعلاوہ کوئی حی نہیں ہے زالت میں کہتے ہیں دو قدم اور بہر آگے تو یہی دنیا کا ہے جتنا آج میں دنیا کو عجیز رکھتا ہے دنیا اور دو قدم اور بڑھ جاوائے دو قدم اور بڑھ جاوائے اور پھر دنیا ایسا لپیٹ لیتی ہے اسے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا خسر الدنیا والا آخرہ ذالکہ ہوا الخسرہ دلنی میں ساپی شرعہ ناوہاک شرعہ دون جانونہ گھاتا ہی گھاتا ہے یہ بات میں یہ بہر آپ سے کہی ہے اس کا اثر مجھے مجھے فتح کتنا ہو بس آپ حال سے بہر نکلیں کہ سب کوئی ہو جائے پھر دنیا خائے دنیا اور بڑھ جائے لیکن اللہ کے نظام بھی عزیز ہے کہنے والے تھکتے ہی نہیں وہ کہتے ہی رہتے ہیں سننے والے سنتے ہی نہیں وہ سنتے رہتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں مجھے حال کافی دیر ہو گئی کیا بلیا بھائی ماں کہنا بھائی بہت دیر ہو گئی بعد مقتصر یہ ہے مقتصر یہ ہے کہ یہ آپ کا جسم دنیا ہے اس دنیا کو آپ کو سمال کے چل رہا ہے اس کی حفاظت نہیں کرنی ہے اس کو بیمار دی نہیں ہو رہے گا اس کو اچھے سے اچھا جاگتی پہنانا ہے لیزا بہت ساتھ اٹھری کے لیے چلانی ہے لیکن دن نہیں لگانا سکتے ہیں اگر اس نے دن نہیں لگا لیا تو آپ کی روح سے دور ہو گیا اس کی حضرت کرو اس کی حضرت کرو یہ سمجھ گا کہ اس کی ذات کی حضرت کچھ ہے یہ ڈھوکا ہے ذاتی ہے جب اس کی ہے جس نے جسم کو سمالا ہوگا ہے جب یہ ارادہ آپ کے اندر پختہ ہو جائے گا اس ہی روح سے آپ کی پوری طرز فکر تبدیل ہو جائے گا بہت آسان ہی سکتا ہے مَنْ هَرَفْا نَسْتُهُ فَقَدْ هَرَفْا رَبْهُ جس نے اپنے روبوں پہ چاہ لیا اس نے اپنے رب پہ چاہ لیا اللہ تعالیٰ ہم سب تو توفیق دے کہ جو کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملا ہے تعلیمات نہیں ہے ان پر ہم عمل کریں اور اس دنیا کو اَبْ دُنْيَا مِزْرَاتُ الْآخِرَاتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد اکرام ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگر آج یہاں ٹیکر بوئیں گے تو آخر آخر میں ٹیکر کے درخت ہوئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں ٹیکر کے درخت بو دیا تو وہ مرنے کے بعد آدم میں آپ کو عام کا درخت ملے گا اگر یہاں آپ نے عام کا درخت بو دیا تو آخر میں آپ کو عام کا درخت ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیر دیں اب تھوڑا سی اگر آپ کی اندر ہمت و پانچ دنیا مراقبہ کرنے گا چھتی کریں تھوڑا سا ذکر کریں گے وہ ذکر کے بعد مراقبہ کریں گے اور مراقبہ کے بعد انشاءاللہ دعا ہوئے یا حی یا قیوم 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 صلی اللہ اللہ عنہ حبید معلوم کے ہاتھ کے بند کر کے یہ ثورت کریں کہ آسمان سے سرچ دائچ کی طرح مینی روشنی آ رہی ہے اور دماغ میں سے ہوتے ہوئے دل میں جذب ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری Giant کو معاف فرما دے یا اللہ جو پریشان ہاں لوگ ہیں ان کی پریشان جو قدور فرما یا اللہ جو روزدار ہے انہیں روزدار عطا فرما یا اللہ اپنے رحمت سے جو لوگ صاحبِ روزدار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما یا اللہ جو بیمان ہے انہیں شفاہ کلی عطا فرما یا اللہ الجنوں سے پریشانیوں سے ہمیں نحفوظ فرما یا اللہ نینے بیمانیاں جو آ رہی ہی ان سے ہمیں ہماری عفادت فرما اور عراس سے ہمیں شفاہیات فرما یا اللہ ہمارے بچوں کا جو شادیوں کا مسئلہ ہے یا اللہ اس میں ہمیں آسان ہی عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو قلم تضامہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے پیسے ہم سب کو مستفیز فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق عطا فرما یا اللہ اپنے عرفان نصیب فرما یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما یا اللہ ہمیں یقین عطا فرما یا اللہ شیطانی وسوس سے اور شخص سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اس مجیس میں دور دراز سے لوگ تشریف لہیں یا اللہ ان کی سفر کو قبول فرما اور ان کے گھروں میں برکت عطا فرما ان کو سہت و تندرستی عطا فرما یا اللہ اس کے سلسلے میں جن لوگوں نے جس طرح بھی تعاون کیا ہے یا اللہ اس تعاون کی قبول فرما کر یا اللہ اس کے سلسلے میں برکت عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من من القاسرین رب اغفر ورحم وانتا خیر اللہ حیمین رب اغفر ورحم وانتا خیر اللہ حیمین ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقناداب النار صلی اللہ تعالی على خیل خلقه محمد وآلہ واصحابه الجمعین ورحمتی کا یا رحم اللہ حیم آپ سب ازاد کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کو پھر اکھٹا کریں اور ملاقات نصیب فرمائیں ایک بات کیونکہ میں اللہ تعالی نے مجھے تھوڑی سی آپ کے اوپر بزرگی دے دیئے عمر کے لئے سی ویدے تو میں بزرگ ہونے عمر کے حساب سے ضرور آپ سے منا ہوں وہی ہے جس طرح ہر محباب کی اخواہش ہوتی ہے میری بھی اخواہش ہے کہ سب عظیمی بہن بھائی دوست آباب آپس میں پیار محبت سے رہے اگر دوسرے سے کوئی ہکایت ہو یا دوسرے سے کوئی غنص پہنی پیدا ہو جائے تو اس کو دل میں نہ رہیں اس غنص پہنے کوئی دور کریں درملا ایزار کریں بھئی ہم نے یہ سنا ہے کہ تم نے ہمارے لئے یہ کہا یہ ہمیں تمہیں پر اسے یہ تکلیف پہنچی اگر وہ سواری کر رہے پھر اس کے زیادہ اور اگر نہ کریں اسے معاف کریں جلے سے لگائیں پیاروں محبت سے رہیں سلسلہ عظیمیہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لوگ نسال دیتے ہیں کہ عظیمی بہن بھائی آپس میں بہت محبت کرتے ہیں بہت ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں لیکن بشری تقاضی پہ کچھ ایچی بھی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے دنوں میں غلط پہنیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنوں میں غلط پہنیاں نہ رکھیں اپنی بات کو ساتھ کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر لیں سلسلہ عظیمیہ کے اقراض مقاسم میں آپ نے کھولا ہوگا ضرور آپ کو سب کو لہاد ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے کہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو ذات والا ہو یہ جو ہے اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچیے تو آپ اللہ کے لئے اسے معاف کردیں اور اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ بہن مستفنا کو تکلیف پہنچی تو وہ بڑا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے اللہ کے لئے معافی چاہ جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستارالعیوب اور فارض روح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اہم چھپاتا ہے اور اپنے بندوں کی سمجوریوں کو معاف کرتا ہے ستارالعیوب ہے فارض روح ہے تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات سب بندوں کے اندر موجود ہیں صرف بندے کو اس صفت سے کام لینا ہے اور فائدہ ہوتھا ہر بندے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اپنے ابھی پر چھپاتا ہے تو اپنے بہن بھائیوں کے بھی یہاں چھپال ہوگا ہے اپنے ہاتھ کو بھی تو معاف کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کی رجزیوں کو بھی معاف کرتا ہے کے لئے آپ سے یہ برخواست ہے کہ آپ غلط فہم یا نہ دل میں خاتے ہیں سلسلے والوں کی طرح سے یا کسی بھی طرح سے اگر آپ کو غلط فہمی ہو تو اس کی صفائی کر لیں اور اس کو معاف کر دیں وہ اگر آپ وہ معاف نہیں کرتا نہ کرے اس کا معاملہ اللہ جانے ہو جانے آپ اسے معاف کریں اور کسی کے لئے آپ دل میں قدورت نہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خبرزار عظیمی بہن بھائی بڑے شوق سے بڑے محبت سے سلسلے میں داخل ہوئے آپ اپنے پیر و مرشد سے سلسلے کے امام حضور پانس اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا یہ سلسلے کے سخازہ ہے کہ آپ اپنے اسباق میں ناغا نہ کریں مراقبے میں قتائی نہ کریں اگر اسباق میں قتائی ہوگی مراقبے میں قتائی ہوگی تو وہ جو روحانی تربیت ہونی ہے جو قرم لبا محولیہ نے کرنی ہے آپ کی روحانی طور پر یا رسول اللہ سلسلہ کے دربار سے آپ کی تربیت ہونی ہے اسباق پڑنے کے نتجی میں اس سے آپ لوگ محروم رہے تو اس محروم کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سلسلے کے اسباق اور مراقبہ ہے اس کی پا بھائی کریں کسی بھائی اللہ تاریل کو پا کریں کریں کسی راستہ رسول اللہ سلسللہ کی سیرت کا بھائی رسول پا سلسللہ کی سیرت کی کتاب رکھ لیں کتاب 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 جا سوال کتاب رسول سلسللل 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 سلسلل لیں سلسللل مجھل آپ سب کرتے چکے جائیں اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ نے نہیں کیا اس کو انتہائی حد تک کوشش کریں کہ آپ سے چھوڑیں محب اللہ والذین آمنوا اشد محب اللہ جب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ کی حیرت بار بار پڑتا ہے تو اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اس پیدا ہوتا ہے حضور کی طرف زندگی کی جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے یہی محبت ہے جب ہم حضور پاک صلی اللہ سے محبت دیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت دیں گے 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 تو اتنی بات یہ اشکر میں چھتوں کی سلسلہ عظیمیاں وہ زادہ سے زادہ لوگوں میں متعارف کرانے کی کوشش کریں گے اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رکھتے سے پخصیل کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ذکر دام ہوا اپنے خواتین خواتین کو جمع کریں مرد مردوں کو جمع کریں وہاں اللہ کا اللہ کے رسول کا تذکرہ کریں چھتے تیبہ کی کوئی کتاب پڑھتے اس پر دسکرشن کریں وہ شاب جاتے آپ کرتے ہیں ایسے کریں تو گھر گھر جب یہ سلسلے کا پیغام پہنچے گا تو اس سے انشاءاللہ سلسلے کا پھیلاؤں بھی ہوگا اور سلسلے کی تعلیمات پیدا پھیلانے کے سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی دور سے آپ کے اوپر انام و اترامات کی یقینان دارش بڑھتے اللہ بھی خوش ہوگا اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا حضور خندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کی تو وجہ آپ نے پر رفائے گی دین دنیا آخرت سب آپ کی اچھی ہو جائے گی آپ جو درہ سے تشریف لائے ایک بار میں پھر آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ملاقات کرائے انشاءاللہ اللہ اگلے سال آپ سے اگر بندگی نہیں پھر ملاقات ہوگی ایک بار کھر آپ کا شکریہ خدا ہاتھ